دیکھئے ہماری پارٹی کا ریاکشن یہ ہے سپریم کورٹی سپریم ہماری لاس کورٹ اپ اپیل ہے اور ہم کو اس ججمنٹ کے بارے میں اتنا ہم کو تھوڑا تھوڑا مجھے تاجب بھی ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ کووٹ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ کووٹ کیسے پھیل گیا ذرا مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا ساڑھے چار سو پیچ کے ججمنٹ ہے مگر ایک حقیقت یہ ضرور ہے کہ دیش کے جنتہ جانتی ہے کہ جب دوہزار دو کا جنسائیڈ ہوا اس وقت مکہ منتری کون تھے مکہ منتری شریہ نریندر موڈی صاحب تھے ہم کا پورٹفیلو ان کے پاس تھا تو ایڈمیسٹیٹیولی اور مورلی وہ اور ان کی سرکاز ذمہ دار ہیں اور اگر آپ لوگ جو میڈیا میں یہ جو باجہ بجا رہے ہیں کلین چیٹ کا تو بھائی تو پھر وہ لوگ جو ہزاروں لوگ مہینوں مہینوں ریلیف کیمپوں میں تھے وہ کیوں تھے ریلیف کیمپ میں مایا کوڈنانی کو منتری کس نے بنایا بابو بجرنگی کس کا رشتہ دار تھا کس کا چہیتہ تھا کن مہیلاؤں کا جو پرگننٹ تھی ان کے پیٹ کو کٹا گیا اور مہیلاؤں کا ریپ ہوا یہ سب کون تھے کون کس کی سرکار تھی کس کو بولیں گے ان کا تو کلوشر نہیں ہوا آج بی جے پی کریٹ لے سکتی ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا مگر ان پیڈٹ پریواروں کا کلوشر ہوا نہیں ہوا ٹھیک ہے ہم دوزار دو سے دوزار باویس میں آگئے مگر آج بھی ان کا کلوشر نہیں ہوا ہے ایک بات سمجھ لیجئے کہ سری نرندر موڈی کو پرومننس ملا دیش میں اور وش میں کب سے دوزار دو کے بعد وہ ایک کے بعد ایک تین چناؤ جیتے ہیں آج وہ ہمارے دیش کے پدان منتری ہیں ان کو یقیناً آوام کا منڈٹ ملا ہے مگر یہ فیکٹ کون ڈنائی کر سکتا ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب کبھی بھی الف سنکیک سماج کا جنوسائیڈ میں رائٹس میں خون بہتا ہے چاہے سکوں کا جنوسائیڈ ہو اندرہ گاندی کے ہتھیاں کے بعد یا پھر دوزار دو ہو آپ دیکھئے ایک لوجر نہیں ہوا ہے نہ سکوں کا ہوا ہے نہ گجرات کے مسلم پیڈٹ پریواروں کا ہوا ہے نہ نلی کے میسکر کے لوگوں کا ہوا ہے مراد آباد میں جو عید کے دن ساڑھے چار سو مسلمانوں کو پولیس فائرنگ مارا گیا ان کا کلوجر ہوا ہے نہ ملیانہ کا ہوا ہے تو کلوجر نہیں ہوا ممبئی میں سڑکوں پر ہتیا کی گئی سری کرشنا کی ریپورٹ گوا ہے تو ان کا تو کلوجر نہیں ہوا ہے کلوجر نہیں ہوا ہے جو جو سرکاریں تھیں وہ آج بھی طاقتور ہیں چاہے نلی میں چاہے ملیانہ میں چاہے ہو آپ کے دلی میں وہ تو آگ بھی آپ ہیں نا مگر جب آل سنگ کے سماج کا خون بہ رہا ہے ان کا تو کلوجر نہیں ہوا ہے سر مہاراش پر جو تماشا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کینلی واج کر رہے ہیں ہم ان کو سے کیا کرنا ہے ہم آٹھ سال سے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو آپ ہم پہ انگلی اٹھاتے تھے آپ ہمارا مزاں گھڑاتے تھے ہم پر جھوٹے جو الزام لگاتے تھے آج آپ پر بھی ترے دیکھ رہے ہیں ہم بھی کینلی ابزرگ کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بندروں کا ناچ ہو رہا ہے کوئی ریج کا ناچ ہو رہا ہے کیا کہیں گے اب اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں مگر یہ مہار بکاس اگاڈی کا انٹرنل پرابلم ہے ہم ہر کوئی سے لینا دینا نہیں ہے ہم اس کے پریوی نہیں ہیں